حضور انہوں نے اگے لکھا ہے کہ انبیاء کی تین قسمیں ہیں تشریحی نبی، مستقل نبی اور غیر مستقل یعنی ذلی نبی حضور ان کا فرق کیا ہے؟ تشریحی نبی وہ جس پہ شریعت اترے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے بھی کہیں اور مستقل نبی جو اپنی ذات میں نبی ہوں بنایا گئے ہوں کسی دوسرے نبی کی مطابعت فضل کے نتیجے میں ان کو نبی نہ بنایا جائے جیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ کی امت میں قصرت سے نبی پیدا ہوئے اور ان نبیوں نے حضرت موسیٰ کی کوئی تعریف نہیں کی حضرت عیسیٰ نے کسی ایک جگہ بھی حضرت موسیٰ کی تعریف کیو تو مجھے دکھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے عشق کی وجہ سے ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا وہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کو پسند تھے اس لئے ان کو نبی بنا دیا گیا لیکن حضرت موسیٰ مہدہ علیہ السلام یہ کسری قسم ہے یعنی ایسا نبی جو کسی پہلے نبی کے وسیلے سے نبی بنایا گیا ہو اس کے عشق کی وجہ سے نبی بنایا گیا ہو اس کی اپنی ذات نہ رہے وہ اس میں کھویا جائے اس کو زلی نبی بھی کہتے ہیں اور غیر تشریح نبی بھی جو نام بھی رکھ لیں مگر یہ قسم پہلے موجود نہیں تھی یہ قسم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ مہدہ کی صورت میں پہل ظاہر ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے یہ رزاک ہونا سکتے ہیں اگر اجازت ہوتے ہیں